بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چاول کی فصل میں اس وقت تنے کی سنڈیوں کا حملہ شدت اختیار کر چکا ہے ناظرین دو طرح کی تنے کی سنڈیاں چاول کی فصل پر حملہ آور ہوتی ہیں ایک ہے سفید رنگ کی تنے والی سنڈی اور دوسری ہے پیلے رنگ والی تنے کی سنڈی ناظرین سفید رنگ والی تنے کی سنڈی چاول کی فصل کی بجائی سے لے کے پہلے جھاڑ بنانے والے مرحلے تک حملہ آور ہوگی اور دھان کی فصل میں ابتدائی مرحلے میں ڈیڈ ہارٹ بنائے گی یعنی کہ وہ شاخ جو لیبر لگاتی ہے جس پر طاقتور منجر لگتی ہے اس کے اندر نیچے سے سراخ کرے گی اور اس شاخ کو ڈیمج کرے گی یا اس کو خوش کر دے گی لیکن تنے کی سنڈی جسے ہم پیلے رنگ والی یا یلو سٹیم بورر کہتے ہیں یہ دھان کی فصل میں تیس فیصد سے لے کے ستر فیصد تک پیداوار کا نقصان کرتی ہے جیسے کہ آپ ناظرین کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ چاول کی فصل کی تیس سے چالیس تک شاخیں تیار تھیں اور اس پیلے رنگ والی تنے کی سنڈی نے اتنا نقصان کیا ہے کہ یہ ففٹی پرسنٹ تک پچاس فیصد تک جو شاخیں ہیں ان کو کھا چکی ہے ناظرین ابتدائی مرحلے میں پیلے رنگ والی تنے کی سنڈی نیچے سے داخل ہوگی اور اوپر کی طرف جائے گی اور ڈیڈ ہارٹ بنائے گی لیکن جیسے ہی فصل گو والے مرحلے کی طرف جائے گی تو یہ اوپر سے داخل ہوگی اور نیچے کی طرف جائے گی یعنی ابتدائی مرحلے میں یہ نیچے سے داخل ہوگی اور گو والے مرحلے کے قریب یہ اوپر سے داخل ہوگی لیکن دونوں صورتوں میں ابتدائی مرحلے میں یہ ڈیڈ ہارٹ بنائے گی اور بعد میں یہ وائٹ ہارٹ بنائے گی جب گو والے مرحلے کے قریب یہ حملہ آور ہوگی اور اسے سفید مجھے نے نکلیں گی تو اب ناظرین اس مرحلے میں کیا کیا جائے اس مرحلے میں اس کاشکار نے ویٹاکو ڈبلیو جی اسی گرام کا سپریہ کروایا ہے کال شام اس نے سپریہ کروایا ہے اور ابھی آپ دوستوں کے سامنے آپ یہ دیکھیں کہ چند گھنٹے گزرنے کے بعد جو پیلے رنگ والی تنے کی سنڈیاں ہیں یہ مری ہوئی آپ کو کھیت میں زمین پر نظر آ رہی ہیں تو آج کل جہاں کہیں بھی اس کا حملہ موجود ہے بہت زیادہ شدت میں ہے تو آپ ویٹاکو 80 گرام کا سپریہ کروا کر اس پیلے رنگ والی تنے کی سنڈی کا مکمل صفایہ کر سکتے ہیں اور دھان کی فصل کی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں بہت شکریہ